کہ نیم اور پرکیوہ میں پراودان ہے کوئی تیاک پتر دیتا ہے یا تیاک پتر لیا جاتا ہے تو نیم اور پرکیوہوں کو نیم میں اس کو اپنی بات کہنے کا عدگار ہے گڑا جی نے یہی تو کہا تھا کہ میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں پرنتو ان کی بات نہیں کہنے دی اور اب جس پرکار کا درشیہ وہ سامنے آیا ہے اور سرکار اب انپورک ایک اس کے مادیم سے سچی کے مادیم سے سنکل بھی لے کر آ رہی ہے مانیپور کا سنکل بھی لے کر آ رہی ہے ای آر سی پی کا سنکل بھی لے کر آ رہی ہے یکائے کے لے کر آ رہی ہے سرکار بھاگنا چاہی ہے ہم سرکار کو بھاگنے نہیں دیں گے یہ لال ڈائری آج پورے راجستان میں چرچہ کا بھی شہ بنی ہے لال ڈائری کا رشیہ سبار آنا چاہیے اور میں اپیل کروں گا راجندر گھوڑا جی سے کہ وہ لال ڈائری کے سارے دستابیدوں کو ان کے اگر ان کے پاس ہے ہیں تو ان کو سکشم ایجنسی کو سوپنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے راجندر گھوڑا کو سسپنڈ مانیں گے کیونکہ اس کے توجہ کسی کار بھائی ابھی پرستاو آئے گا ایسے سسپنڈ نہیں کر سکتے لیکن انہیں آہوس میں نہیں دیا جا رہا وہ جکسی کو اس پرگار کا کرتے نہیں کرنا چیے وہ صدش ہے ان کو آہوس میں جانے دینے چاہیے جس پرگار مار پیٹ کی ہے سادن کے باہر جب سینک راجی کلیان منتری جی نے کہا کہ سی آر پی اف کے ڈیٹھ سو جوانوں کے بیچ میں آٹھ منجل مکان سے ای ڈی کی ریڈ میں وہ لال ڈائری جس میں کئیوں کے راج گفن ہے وہ لے کر آئے اور وہ لال ڈائری ان کے پاس ہے وہ اس کا راج کھولیں گے آج سادن جھڑتے ہی میں نے مانگ کی تھی کہ مانین راجی منتری جی جو سرکار کانگ ہے انہیں برکاس کیا گیا ہے ان کا تیار پچھنیا گیا یہ سادن جاننا چاہتا ہے یہ سادن جاننا چاہتا ہے اس لال ڈائری کے بارے میں جس کا جکر انہوں نے کہا اور یہ کہا کہ سادن کے نیتا جیل چلے جاتے لال ڈائری اگر منی لاتا اس پر گڑا جی کو بولنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد پولیس کے دوارہ مارسل کے دوارہ جو ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی وہ کانگریس ویدائق دل جس کے وہ صدیشے ہیں اپنے ہی صدیشے پر کانگریس ویدائق دل کے سمانی صدیشے پر جس پر کا ٹوٹے سرمسار ہے لال ڈائری میں اگر کچھ نہیں ہے اگر حمد ہے تو صاحب گوئی سے آگے آنا چاہیے کہ لال ڈائری میں کچھ نہیں ہے اور گڑا جی کو چنوتی دینی چاہیے سادن کے نیتا کو اور کانگریس کے بڑے منتریوں کو اور ادھکاریوں کو کہ آپ اس کے آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو سوپوں سکشم جگہ پر اور ماننے ادھک جی کو چاہیے تھا کہ جب وہ ٹیبل کر رہے تھے لال ڈائری تو لال ڈائری کو لے کر ادھک جی کو سکشم ایجنسی ایڈی کو سی بی آئی کو انکم ٹیکس کو سوپنی چاہیے تھی تاکہ اس سادن کی گریمہ بنی رہ سکتی پر یہ درشہ پہلے کبھی نہیں دیکھا اب یہ سرکار سدن سے بھاگنا چاہتی ہے کئی پرکار کے سنکل پورک اس کے سپلیمنٹی ایجنڈا کے مادم سے لاری ہے ہم پورجور ویروت کریں گے لال ڈائری کا راج اب جنتہ کے بیچ میں جب تک نہیں آئے گا سدن اور سڑک پر ہماری لڑائی جاری رہے گی اگر میں نے فون کیا میری سادن پر مانت کر دیں تو سرکار لیے بیٹھیں کس نے ہاتھ باندے ہیں ان کو اور میں اگر ٹیل فون کروں گا تو کیوں نہیں کروں گا کوئی میرے پر پتی بند ہے کیا کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا میرا عدکار ہے اس لئے اس انرگل باتوں میں کچھ نہیں رکھا اب جب جمین کھ سکتی ہے اور بشتا چار میں سانجے لوگ خود آ کر کہتے ہیں ہاں یہ بشتا چار سرکار کے انگر ہے تو جمین ہلتی ہے جمین ہلتی ہے تب اس پرکار کی پریشانی ہوتی ہے بلکل ہاتھا پائی نہیں ہوئی میں بھی ساکھ سیتا سدن ساکھ سیتا وہ آگے کی کاروائی کے لیے اپنا اپنا پڑھ رہے تھے جو بل پیس کا ہونا تھا اس پر انہوں نے کہا پہلے میرے کو بولنے دو میرے کو بولنے دو اور میرے کو بولنے دو تین بار بولے اس کے کان نے گھڑا جی کے جو پٹائی کی وہ سرمسار کیا اس نے لوگ تنتر کے مندر کو